بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عدیل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی الیکٹر یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس ڈیجیٹل الیکٹر میٹر کو سلوک کرنے کے چند ایسی طریقے کار بتاؤں گا دوستو جن طریقوں پر اگر آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کا جو بیجلی کا بل ہے وہ پہلے کی نسبت تقریباً پچاس فیصد تک کام ہو جائے گا تو دوستو جو طریقے میں آپ کو بتاؤں گا آپ بلکل لیگر طریقے سے ہم اس میٹر کو سلوک کریں گے ٹھیک ہے کوئی غلط طریقہ ہم اس میٹر کے ساتھ بلکل نہیں کریں گے دوستو جیسے کہ آپ سبی کو معلوم ہے پچھلے کچھ عرصے سے جو مہنگائی ہوئی ہے اس نے تو غریب بندے کی کمر توڑ کر رکھی دی ہے لیکن جو بجلی کے بل آ رہی ہیں اس کی وجہ سے آپ تو اور بھی مسائل کافی پیدا ہو گئی ہیں اتنے بندے کی آمدہ نہیں ہے جتنے کہ اس کا ہر مینے کا بل آ جاتا ہے دوستو کچھ تو اس کے اندر سرکاری میک میں بھی ملافظ ہوتے ہیں لیکن کچھ ہمارے گھر کے اندر جو ہماری الیکٹیکل اپلائنسز چل رہی ہوتی ہیں ان کے اندر بھی ایسے مسئلے ہوتے ہیں جن کو ہم مسلسل اگنور کرتے رہتے ہیں پھر مینے کے آخر میں ہم بجلی کے بلوں کی صورت میں اس کا خمیازہ بھکتنا پڑتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس میٹر کی سپیڑ کو بڑھانے کا مسلسل سبب بن رہی ہیں دوستو تو بجلی کا بل زیادہ آنے کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہے ہمارے گھروں کے اندر لگی ہوئی ہے یو پی ایس دوستو یو پی ایس کے ساتھ جو بیٹری لگی ہوتی ہے اس کی جو لائف ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹھ سے دو سال ہوتی ہے ایک سال کے بعد اس کی جو لائف ہے وہ اشتہ استقام ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کی جو بیک اپ ٹائمنگ ہے وہ کام ہونے لگتی ہے اور چارج ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے پوری طریقے سے چارج بھی نہیں ہوتی مسلسل آپ کا جو بجلی کا بل ہے وہ اس بیٹری کے خراب ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ آ سکتا ہے جب تک جو فل چارج نہیں ہوگی مسلسل آپ کا جو بجلی کا میٹر ہے وہ اس کے وجہ سے تیز چلے گا یہ زیادہ بجلی کو کنزیوم کرے گی پلاسٹک کی جو بارڈی ہے یہ لیول میں ہوتی ہے لیکن ڈیٹھ سے دو سال کے بعد کچھ بیٹرییں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی جو ٹائم ہی کم ہو جاتی ہے ان کا یہ سینٹر سے اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو یہ عام سے آپ کو اس کی بارڈی ہے وہ پھولی ہوئی محسوس ہوگی تو یہ بھی بیٹری کے خراب ہونے کی ایک علامت ہو سکتی ہے تو کوشش کریں سال ڈیٹھ سال کے بعد آپ بیٹری کو ریپلیس کرا دیں انشاءاللہ آپ کا جو بیلی کا بل ہے اس کی وجہ سے جو زیادہ آراؤگا وہ بھی کم ہو جائے گا دوسری نمبر پر دوستو ہمارے بیلی کا بل زیادہ آنے کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گھروں کے اندر جو لگی ہوئی سمرسیبال وارٹر پامپ ہیں یہ بھی ہوتے ہیں جیسا کہ دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ نارمل ہمارے گھروں کے اندر جو موٹر لگی ہوتی ہے سمرسیبال وہ زیادہ سے زیادہ 0.75 یا ایک ہارس پاور کی موٹر لگی ہوئی ہوتی ہے تو یہاں پر دوستو موٹر کا جو کنٹرول بکس ہوتا ہے اس کی اوپر بھی یہاں پر آپ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ جس سائز کی موٹر ہے اس کے حساب سے یہاں پر کپیسٹر کی ویلیو بھی دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس کے امپیر ریٹنگ بھی بتائی گئی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 0.75 لکھا ہوا ہے 0.75 کے ساتھ جو کپیسٹر لگایا جاتا ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچیس یو ایف کا کپیسٹر جائے 0.75 کے ساتھ لگتا ہے اور یہ 0.75 کی موٹر ہے یہ 667 امپیر لیتی ہے ٹھیک ہے دوستو جب یہاں ہوتی ہے 667 امپیر لیتی ہے لیکن اگر یہی موٹر دوستو شارٹ ہو جائے تو پھر یہاں پر دوستو یہ 10 سے 12 امپیر تک پہنچ جاتی ہے تو کئی دفعہ دوستو ایسا ہوتا ہے کہ یہ موٹر شارٹ ہو جاتی ہے یہ پانی تو دیتی رہتی ہے لیکن اس کی جو کرنٹ کپیسٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ جب ڈالمر کنڈیشن میں آن ہوتی ہے تو 6 سے 7 امپیر لیتی ہے اور اس طرح سے جب یہ شارٹ ہو جاتی ہے تو 10 سے 12 امپیر تک پہنچ جاتی ہے تو یہاں پر دوستو آپ اس بورڈ کے اوپر ایک امپیر میٹر لازمی لگا لیں تاکہ جب یہ آن ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی یہ جو موٹر ہے کتنے امپیر لے رہی ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امپیر میٹر کس طریقے سے لگا جاتا ہے تو اس پر بقاعدہ میری ایک ویڈیو اس چینل پر موجود ہے آپ وہ طریقہ دیکھ کر اپنے بورڈ کے اوپر ایک امپیر میٹر بھی لگا سکتے ہیں جس سے آپ موٹر کے امپیر بھی بہ آسانی چیک کر سکتے ہیں دوستو کوشی کریں موٹر استعمال کرنے کے بعد موٹر کے جو پلگ ہوتا ہے اس کو بورڈ سے نکال لے کریں کئی جگہ پر الٹی سپلائی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے الٹی سپلائی کو کس طریقے سے ٹھیک کرتے ہیں اس کی بقاعدہ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے اب میرے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس صورت میں بیجلی کا بل بھی زیادہ آتا ہے اس کے بعد دوستو بل زیادہ آنے کی تیسری بڑی وجہ ہمارے گروہ کے اندر استعمال ہونے والے فریج بھی ہوتے ہیں بعض اوقات دوستو فریج کے اندر ارتھ آ جاتا ہے اگر ہم پراپر طریقے سے اس کی ارتھنگ نہ کریں گے تو بھی بیجلی کا بل بہت زیادہ آ سکتا ہے تو یہاں پر دوستو اگر میں باڈی کے ساتھ ٹیسٹر کو ٹیچ کرتا ہوں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹر کے اندر لائٹ گلو کر رہی ہے اگر ہم گیلی پاؤں یا ننگی پاؤں اس فریج کو حاصل لگاتے ہیں تو میں اچھا خاصا ارتھ محسوس ہوتا ہے اب ارتھ کو کس طریقے سے دور کرتے ہیں اس کے لیے آپ چینل پر میری یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس ارتھ کی وجہ سے بھی جو بیجلی کا بل ہے وہ بہت زیادہ آ سکتا ہے اگر آپ پراپر طریقے سے اس کی ارتھنگ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا جو بیجلی کا بل ہے وہ پہلے کی نظمت کافی کام ہو جائے گا اس کے بعد دوستو بل زیادہ آنے کی جو چوتری بڑی وجہ ہے وہ ہے ہماری گھروں کے اندر لگی ہیں یہ پرانے دور کے سیلنگ فین دوستو ہم ان کو اس لیے تبدیل نہیں کرتے کہ یہ بل کو بیترین طریقے سے چل رہے ہوتی ہیں پرانے سیلنگ فین ہوتے ہیں یہ دوستو سے لے کر دائی سو وار تک کے ہوتے ہیں اس کے بعد دوستو جتنی پنکی کی سپیٹ آپ کو ضرورت ہو اسی حساب سے پنکی کی سپیٹ کو آپ استعمال کریں کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ پنکہ اگر کام سپیٹ پر پیچھلائیں تو وہ سیم وارٹ یہ لیتا ہے لیکن دوستو یہ صرف باتیں ہیں پنکے کی سپیٹ کو جتنے زیادہ آپ بڑھائیں گے اتنی زیادہ یہ بجلی کی کپت کرے گا اور کئی دفعہ دوستو جب اس پنکے کا کپیسٹر خراب ہو جاتا ہے تو ٹیکنیشن حضرات جو آتے ہیں تو وہ اس کے اندر جو پہلے سے کپیسٹر لگا ہوتا ہے اس سے زیادہ ویلیو کو کپیسٹر اس پنکے کے اندر لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی سپیٹ کو بڑھائے جا سکے تو دوستو زیادہ ویلیو کو کپیسٹر اگر آپ لگائیں گے تو بھی بجلی کی کپت وہ زیادی کرے گا ہمیشہ کوشش کریں جس ویلیو کو کپیسٹر پہلے پنکے کے اندر لگا ہے سیم اسی ویلیو کو کپیسٹر پنکے کے اندر لگانا چاہیے اور پرانے پنکے کی جگہ دوستو آج کال کی جو ایسی ڈی سی سیلنگ فینل چل رہے ہیں آپ ان کو گھر کے اندر لگائیں ایک پلیٹ پر آپ کا جو ایک پنک ہے بلکل بہترین طریقے سے سارا دن چل سکتا ہے اس سے آپ کے بجلی کی جو بچت ہے وہ کافی حد تک ہو سکتی ہے پھر رات کو آپ بے شک اس کو بجلی کی اوپر چلا سکتے ہیں پھر بھی وہ کام وارٹ پر ہوتا ہے تو اس سے بھی آپ کے بجلی کی کافی بچت ہو جائے گی ایک پلیٹ بہترین طریقے سے آپ کا جو ایک پنکے کا نظام ہے وہ چلا سکتی ہے اس کے بعد دوستو بل زیادہ آنے کی پانچ بھی بڑی وجہ ہے وہ ہے ہماری گھروں کے اندر لگی ہیں پرانے دور کے یہ انکینڈی سینڈ بلپ دوستو ابھی تک کچھ گھروں کے اندر یہ بلپ استعمال ہو رہے ہیں تو جیسے کہ آپ سبی کو معلوم ہوگا کہ یہ جو انکینڈی سینڈ بلپ ہوتا ہے یہ ساٹھ وارٹ سے لے کر سو وارٹ تک ہوتا ہے دوستو اگر لے ڈی بلپ جو بارہ وارٹ کی نارمل ہوتے ہیں اگر آٹھ بلپ ہم اپنے گھروں کے اندر لگائیں تو ان آٹھ کے برابر یہ ایک بلپ بنتا ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک بلپ کتنی زیادہ بیلی کی کافت کرتا ہے تو اس لئے دوستو آپ کوشش کریں گھروں کے اندر جتنے ہو سگے آپ لے ڈی بلپ کا ہی استعمال کریں اس کے بعد دوستو بلزادہ آنے کی ایک بڑی وجہ ہے وہ ہے گھروں کے اندر استعمال ہونے والی ناکست کالٹی کی وائر دوستو مثال کی طور پر ایک وائر جس کی کرنڈ کا پیسٹی ہی پانچ سے چھ امپیر ہے اگر اسی وائر پر آپ سات سے آٹھ امپیر کا لوڑ چلائیں گے تو وہ وائر ہیٹ ہو کر زیادہ کرنڈ بھی لے گی اور آپ کا نقصان بھی کرے گی تو جب بھی گھر کے اندر وائرنگ کریں ہمیشہ کوشش کریں اچھی کوالٹی کی فور گیج والی وائر کا استعمال کریں گھر کے اندر وائرنگ کرنے کیلئے کون سی وائر آپ نے استعمال کرنی ہے اس پر بقاعدہ آپ میرے یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اس لئے میرا مشورہ ہے کہ جب بھی آپ وائر استعمال کریں اچھی کوالٹی کی وائر استعمال کریں ہلکی کوالٹی کے باہر استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا جو بیلی کا بیل ہے وہ بھی زیادہ آئے گا دوستو تو اس طریقے سے آپ ان باتوں پر عمل کر کے اپنے جو بیلی کا معنی بیل ہے اس میں کافی عادت تک کمی لاسکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کی یہ چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو آپ کو کافی پسانے ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو ایک لائک ضرور کر دیں چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹے کو دبا دیں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیو آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملتی رہیں